حضرت حود علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے پوتے تھے آپ کو قومی آدھ کی طرف نبی بنا کر بیجا گیا قومی آدھ بد پرست تھی قومی آدھ کی بڑھتے ہوئی نافرمانیوں اور سرکشی اور پیغمبر کو جٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا اور اس عذابِ علیہی نے سب سے پہلے خوشک سالی کی شکل اکتیار کر لے پھر ان پر تیز بارش ہوئی جس نے طفان کی شکل اکتیار کر لی اور ان کے محلوں کو اور ان کے گروں کو تباہ و برباد کر دیا قومی آدھ انچے قدر والے لوگ تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے وہ کمزوروں پر بہت ظلم ڈاتے تھے حضرت حود علیہ السلام کا قرآن میں سات بار ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کی قوم جس کا نام تھا قومی آدھ ان کو طفان کی شکل میں عذاب ان کے اوپر نازل کیا جس نے ان کے نہ صرف گروں کو بلکہ ان کے محلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا